اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سکس افتار سنیکس ریسپیز جنہیں آپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور پورا رمضان انہیں انجوائے کر سکتے ہیں یہ ریسپیز بہت ہی ایزی وے میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں انہیں آپ ضرور بنائیے گا آپ کے گھر میں فیملی میں تمام بچوں کو بڑھنگوں سب کو بہت پسند آئیں گی سب سے پہلے ہم یہاں پہ آلو کے سمو سے بنائیں گے یہ بہت ہی زیادہ کھائی جانے والی ڈیش ہے جو کہ رمضان میں استعمال ہوتی ہے تو آلو کے سمو سے بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے آلو لیں گے انہیں بوائل کر لیں گے اور میش کر لیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پہ تین عدد پیاز لیے تھے جنہیں آدھا کپ آئل میں میں نے سوتے کر لیا اور یہ تمام سپائیسز میں ایڈ کروں گی جس میں نمک ہے کٹی ہوئی لال مرچ زیرا کٹا ہوا دھنیا ہے اناردانہ حلدی اور سوکی میتھی ہے میرے پاس تو اس طریقے سے جب پیازوں کا رنگ ہمارا ہلکا گلابی ہونے لگے تو اس میں آپ آلو ڈال دیں اور انہیں دو تین منٹ کے لئے ہلائیں اس کے بعد آپ اس میں تمام سپائیس ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں یہ والی سپائیس ڈالنے کے بعد آپ اس میں آمچور پاودر جو ہے تین چار چمچ آپ آمچور پاودر کے ڈال لیں ہرا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اور ہری مرچ جو ہے وہ باری کاٹ کے ڈال لیں اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ چاہیں تو آمچور پاودر اور ہری مرچ جو ہے وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے تھوڑے سپائیسی سموسے بنانے ہیں جیسے مارکٹ سے ہمیں ملتے ہیں تو آمچور پاودر آپ اس میں ضرور ڈالیں پس یہی اس میں سپائیس میں نے سمپل سے ڈالے تھے بہت ہی ٹیسٹی سموسے بنتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو سموسوں کو چپکانے کے لیے یہاں میدے کا گھول میں تیار کر رہی ہوں سموسا پٹی جو تھی میں نے بزار سے ہی بائی کی تھی تو اس طریقے سے آپ سموسے کو فول کریں اور ون ٹیبل سپون کے قریب اس میں میٹیریل ڈال دے جائیں اور اپنا سموسا جو ہے وہ فول کرتے جائیں بہت سے طریقے ہیں سموسا فول کرنے کے بٹ میں ایسے ہی بناتی ہوں آسانی سے بن جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بھی سموسے بنا کے فریز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک بھی کیا کریں ویڈیو کو اور اپنی کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو کیسی ریسپیز لگتی ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ریسپیز تو دیکھتے ہیں بٹ نہ لائک کرتے ہیں اور نہ ہی کومنٹ باکس میں اپنی رائے دیتے ہیں کومنٹ میں بتاتے ہیں تو پلیز میں ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں سے کہ کومنٹ بھی کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اس طریقے سے آپ تمام سموسے بنا کر کسی بھی باکس میں آپ رکھ سکتے ہیں اس طرح پلاسٹک کی شیٹ لگا کے جب آپ سموسے رکھیں گے تو سموسے جو ہیں وہ آپ کے کم سپیس لگے گی اور ایک ہی باکس میں بہت سارے آپ سموسے جو ہیں وہ فریز کر سکتے ہیں نیکسٹ ریسپی جو ہماری ہے وہ ہے چکن سموسا چکن سموسا بنانے کے یہاں پہ میں نے ایک کلو مرگی کا چکن لیا ہے سوری مرگی کا کیمہ اور ہاف کا پوائل ہم نے لیا تھا چکن لے کے بان لیس میں نے اس کا کیمہ جو تھا وہ بنا لیا تھا گھر میں چوپر میں اور اس میں ہم لوگ بہت ہی کم لائٹ سے سپائس اس میں ایڈ کریں گے جسٹ ہم نے نمک اس میں ایڈ کیا ہے ہلدی ہے کالی مرش ایڈ کی ہے اور تھوڑا سا آپ سفید زیرہ جو ہے وہ ایڈ کریں گے سابود زیرہ ہم دو چمچ اس میں ڈالیں گے اور ایک کلو چکن میں یہاں پہ تقریباً آدھا کلو جو پیاس ہے آپ اسے چوپ کر لیں باریک چوپ کرنے کے بعد اس کا پانی اچھے طریقے سے نچوڑ دیں اور وہ ایڈ کر دیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ پانچھے ہری مرچے لی تھی اور ہرا دھنیا لیا تھا جنہیں ہم نے باریک باریک کٹ لیا تھا اس کا بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے اس میں تو چکن سموسا جو بازار سے ہم بائی کرتے ہیں اس میں بھی پیاس ضرور ایڈ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا آپ بھی اس طریقے سے اس میں پیاس ڈال کے اور اس کا میٹیریل ریڈی کریں پیاس جو ہے جب ہم سموسا فرائی کریں گے تو اس کے ساتھ ہی فرائی ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے تو اس طریقے سے میں نے یہاں پہ چکن کے سموسے بنا کے انہیں فول کر کے رکھ لیا تھا جس طریقے سے ہم نے آلو کے سموسے ریڈی کیے تھے بلکل اسی طریقے سے آپ چکن کے سموسے بنا کے چکن باکس پیٹیز بنانے کے لیے بھی یہاں پہ میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے ایک پاؤ آپ چکن کا کیمہ لیں گے ہاف ٹی سپون اس میں چلی فریکس ایڈ کیا ہے میں نے کیومن سیڈ ہے یعنی سوفید زیرہ ہے نمک ہے حلدی اس میں ایڈ کی ہے اور اسے تھوڑا سا سوتھے کریں گے دس منٹ تک آپ اسے چکن کو تاکہ اس کا پانی اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے اور اس کے بعد اسے ہم تھنڈا کر کے اس میں آپ چیڈر چیز ڈال دیں چیڈر چیز جو ہے ہم اسی سٹیج پہ اس پہ مکس کر لیں گے اور اس کے بعد موزریلا چیز جو ہے وہ ہم جب اس کی فیلنگ کریں گے اس ٹائم ہم اس میں ایڈ کریں گے سموسا پٹیاں جو ہیں اسی طریقے سے میں نے لی ہیں اور ان کو آپ ایسے کروس میں رکھ کے میدے کی جو لائی ہم نے بنائی تھی اس کے ساتھ چپ کالیں اور اس طریقے سے آپ فیلنگ سینٹر میں رکھتے جائیں اوپر سے ہم تھوڑی سی موزیلا چیز ایڈ کریں گے اور اسے فول کر لیں گے یہ جو چکن باکس پیٹیز ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں جب انسان ایک ہی چیز طرح کی چیز بناتے ہیں ہم لوگ تو بچے بڑے سب جو ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں کہ جس سموسا تو اگر آپ اس طریقے سے تھوڑی سی شیپ چینج کر دیں کوئی بھی ڈش بنائیں اگر آپ اس کی شیپ چینج کر دیں تھوڑا سا اس کا سٹائل چینج کر دیں تو تو یہاں پہ جی ہم بنائیں چکن سپرنگ رول جس کے لئے چکن کو ہم نے بائل کر لیا ہے اور اس کے بعد بائل میں کچھ ویڈی ٹیبلز کو سواتے کریں گے انہیں بہت زیادہ کوک نہیں کریں گے جس ہم ہلکا سا فرائی کریں گے جس میں گاجر لی ہے شملا مرچ بنگو بھی ہے اور اس میں نمک کروں گے بلیک پیپر وائٹ پیپر اور چکن پاوڈر ایڈ کر لیں گے سویا سوس اس میں ایڈ کریں گے ہم دو چمچ اور تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو اس میں ہم لوگ چلی سوس جو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان تمام سبزیوں کے ساتھ سپائس شامل کر لیں گے اور اس کے بعد آپ چکن ڈال کے اس کو مکس کر لیں اور انہیں رول میں ڈال کر اس کی فیلنگ کو رول ریڈی کر لیں رول یہاں پہ دو طریقے سے فولد کروں گی اس طریقے سے بھی آپ ٹرائنگل شیپ میں اس طریقے سے دونوں طریقوں سے بہت سیف رہتا ہے فیلنگ بلکل بھی باہر نہیں آتی جس طرح آپ کو ایزی لگے آپ اس فولد کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے سپرنگ رول کا اس طریقے سے جب آپ فیلنگ کو ریڈی کریں گے نہ تو بہت زیادہ سپائسی ہوتے ہیں اور نہ ہی کھانے کے بعد ہمیں ہیوی پن فیل ہوتا ہے رمضان میں تو جب آپ افتاری کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہیوی ہم نہیں کھا سکتے اور نہ زیادہ سپائسی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ دنوں تک کھا سکتے ہیں اس طریقے سے جب آپ رول بنائیں انہیں فرائی کریں اور یوز کریں کیونکہ اس کے جو سپائس ہیں وہ بہت ہی لائٹ سے ہیں اس میں چکن بھی اور ویجیٹیبل بھی تو ہر چیز بہت ہی ہمارے لئے فائدہ مند ہوگی بس اسے ہم تھوڑا فرائی کریں گے بٹکے کہ افتاری میں اگر ہم فرائی جو ہے تھوڑے سے آئیٹم نہیں ہوتے تو افتاری کا مزہ نہیں آتا یہ سیکنڈ میتھڈ تھا اس طریقے سے بھی اگر آپ رول کو فول کریں گے تو فیلنگ جو ہے بلکل بھی باہر نہیں آئے گی اس طریقے سے آپ رولز کو بنا جائیں اور فریز کر لیں اور پورا رمضان پیس ون پیس آپ ایک ہی اس میں رکھیں گے فولڈنگ میں تو بہت زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے اس طریقہ سے چکن جو دکھا ہے اس کو آپ ریڈی کر لیں اور سموسہ پٹی لے کر ہی اس میں فولڈ کر جائیں یہ منی چکن رول بنتا ہے بہت زبردست بن جاتا ہے اس ہوتا ہے ضرور اس کو یوز کیجئے گا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بچے بڑے سب ہی بہت اچھے طریقے سے اس کو کھاتے ہیں لائک کرتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ